بڑھتے آگے بات ذرا کرتے ہیں ڈاکٹر جے شنکر کی کیونکہ اب ذرا آتے ہیں اپنی خبروں کی اور بڑی خبر جو ہے وہ شروعات کرتے ہیں ڈاکٹر جے شنکر کے حوالے سے جو بیلوں قوامی دورے پر ہیں اور دورے کے دوران انہوں نے ملاقات جو ہوئی ہے وہ امریکہ کے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ہوئی ہے یو اے ای کے کاؤنٹر پارٹ سے ہوئی ہے اور اسرائیل کے کاؤنٹر پارٹ یعنی تین خارجہ وزراء کے بیچ ملاقات ہوئی ہے انچینی بلکن جو امریکہ کی طرف سے موجود رہے از اپ فارن منسٹر کے طور پر جو یو اے ای کے فارن منسٹر ہے عبداللہ بن زید وہ وہاں پر موجود رہے ہیں اور اس کے ساتھ ڈاکٹر جے شنکر وہاں پر موجود رہے ہیں اور اسرائیل کے جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہے یائر لیپد وہ وہاں پر موجود رہے ہیں اور یہ میٹنگ جو ہے یہ کافی اہم میٹنگ مانی جاری ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میٹنگ کو میڈیا گلیر سے کافی دور رکھا گیا ہے یعنی میڈیا کے لیے بات زیادہ نہیں بتائی گئی صرف وہی بات ہوئی ہے کہ جناب ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اس ٹویٹ کے ذریعے سے ڈاک جے شکر نے کہا کہ یہ تینوں یہ میٹنگ جو ہے یہ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کا مقصد جو تھا وہ انتہائی اہم تھا کیونکہ یہ منسٹریل ڈسکیشن جو ہوا ہے اس میں کلائمیٹ چینج ہے انرجی کوپریشن ہے میریٹائن سیکیورٹی ہے پینڈیمک کے دوران جو ایکنومک سسٹین کرنا ہے ایکنومک کو سسٹین کروانا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں جو ریجنل کوپریشن ہے اس کو کس طریقے سے اور زیادہ بہتر اور مضبوط بنایا جائے اس حوالے سے سب ہی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی طرف سے جو ہے وہ بات رکھی گئی ہے اس جائے شنکر نے اپنے ہم منصب اسرائیل کے ہم منصب کے ساتھ بھی دو طرفہ باتجیت کو آگے بڑھانے کی بات کہی ہے اور جو تجارت کا معاہدہ ابھی التباہ میں پڑھا تھا اس تجارت کے معاہدے کو بھی آگے بڑھانے کی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے تو فیلال تین ملکوں کے وزرائے خارجہ جز میں امریکہ ہے یو اے ای ہے اسرائیل ہے اور بارت ہے انہوں نے آپس میں باتجیت کیا اور یہ باتجیت میڈیا گلیئر سے تھوڑی سی دور رکھی گئی ہے لیکن ڈاکٹ جائے شنکر کے ٹویٹ کے مطابق انتہائی اہم میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے اندر افغان صورتحال سے لے کر زمینی صورتحال تک کئی معاملات جو ہے وہ زیر بہت لائے گئے اور آنے والے دنوں میں اس میٹنگ کا اثر جو ہے وہ ان ملکوں کے اندر صاف دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ بات جناب ڈاکٹ جائے شنکر کی جو میٹنگ کے دورے پر تھے